کی بات کی ہے تو میں نے کسی پولٹیکل پارٹی کے نہیں نام لیا مگر اب ہم نے یہ کیوں کروایا ہم اگر فائدہ لینا چاہتے ہوتے تو ہم یہ کام ہی نہ کرواتے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب سیاستدانوں کو ایک لحے عمل تیہ کرنا پڑے گا اتفاق رائے کرنا پڑے گا اب کریں گے انشاءاللہ اب کریں گے اور ہم نے کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں میں سمجھتی ہوں ہماری شاید قسمت میں کوئی ہے ایسی بات کہ ہم جب بھی حکومت میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ہمیں درپیش ہوتا ہے اس دبعہ جب آپ آئے ہیں کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں دیکھیں ہمارا تمام جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا اب اس میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا اللہ کی طرف سے ایک سلاب آ گیا اس کے بعد دہشتگردی کی جو یہ لہر ہے کسی پر ہم آ جائے دہشتگردی کی لہر کو اس کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے یہ تو بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی ایک جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ جو اونرشپ ہے پہلے ہمارے شہدہ ہوا کرتے تھے مگر اس کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا تھا یہ اونرشپ ہوئی اٹھارہ کروڑ عوام کی بیکنگ ہوئی جو آپریشن ہماری فوج نے کیا تو ہماری حکوم جو عوام ہے اس نے اس کو بیک کیا پلٹیکل فورسز اس کے ساتھ کھڑی ہوئیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں سٹیپ ہے کہ ہم دہشتگردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہے تو سیاستدان ہے یہ ملک ہے تو سیاست ہے تو کیسے کریں گے وہ ختم میں دیکھیں میں نے پہلے بتایا جو آپ نے کہا کہ مل بیٹھ جائیں گے اتفاق کے رائے کر لیں گے یہ مددہ تھیوریٹیکل بات ہے نا نہیں یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے تو کب بیٹھیں گے ابھی تک کیوں نہیں گیا اگر یہ تھیوریٹیکل ہوتی تو ہم تمام پولٹیکل پارٹیز کو ساتھ نہ ملاتے ہیں اگر یہ تھیوریٹیکل ہوتی تو ستاروین ترمیم کے تمام پاورز جناب عاصف علی زرداری صاحب نہ دیتے اس کو چھوڑ دے نا اس کو کیوں سے چھوڑ دوں اس پیسیفک ایشو پہ آتا ہے ایسے آپ آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں مطرم آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کس طرح چھوڑ سکتے ہیں آپ ایسولیٹ کیسے کرتے ہیں ایک ایسپیٹ کو دیکھیں ہر چیز بھی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتی آپ اس کو چھوڑ دیں ہم نے بلوچستان میں جا کے اوپن وافی مانگیا آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ہم نے ہم نے آپ کا نہیں خیال کہ اس کا ٹیررزم تعلق میں سمجھتی ہوں کہ پھر تو آپ کو ہمبرک کرنا چاہیے جو حالات آج بلوچستان میں ہو رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں مطرم وہ کم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں جب ہم اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے ہیں ان ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں پروونشل ایٹانومی جو ہم نے دے دی ہم وہ باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں بھئی اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں میں نہیں سمجھتی ہر چیز کا کنیکشن اس وقت تیررزم کے ساتھ اس لیے کہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس ملک سے وہ لہر ختم اگر آپ تھوڑا اس پہ فیکٹس ان فگرز پہ جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جتنے خودکش حملے پچھلے ادوار میں ہوئے اب وہ کم ہو گئے ہیں ہم پہلے نکلتے ہوئے بھی ڈرتے تھے آج حالات وہ نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے جب کہتے تھے کہ جی طالبان یہ پہاڑوں تک آ گئے ہیں تو وہ ختم ہوئے یا وہ بڑ گیا ہے یا یہاں آکے بیٹھ گئے ہیں وہ اس کا جواب دیں نا اس کا جواب دیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی پہاڑوں تک آ گئے ہیں تو آج اگر بڑھ رہے ہوتے تو پھر یہ میرے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میں اور آپ اتنے اوپن نرام سے بیٹھ کے آپ رات کے بارہ مجھے یہاں آکے پروگرام تو نہ کر سکتے ہیں چلے لیکن جو انسٹنسز ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں اگر دیکھیں بڑھ رہے ہیں ہلاکتیں آپ خود کہہ رہے ہیں لوگ کے بڑھتی جا رہی ہیں دیکھیں نہیں ہلاکتیں جو خودکش حملے ہیں جو یہ معاملات ہیں یہ کم ہوئے ہیں یہ بڑے نہیں ہیں ہاں ابھی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لائن آرڈر کی سیچویشن بھی پوری ہو جائے گی دیکھئے غربت ہم نے کنٹرول کرنی ہے ہم نے ڈیویلپمنٹ لے کے آنی ہے جب پرائیم منسٹر نے بات کی تھی ڈائیلوگ ڈیٹرنس ڈیویلپمنٹ جن علاقوں میں یہ دہشتگردی کی لہر ہے اب دیکھئے ہم جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے یا جو ہمارے فرینڈز آف پاکستان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی جو نہیں کیا مگر ہماری جو دوڑ ہے ہماری جو ایک فوکس ہے وہ جاری رہے گا وہ اس لیے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنی فرینڈشپ کو پڑھانے کی بات کی تھی اور یہ ایک اچھی یہ ایک اچھی بات تھی دیکھیں اگر بننا نہ چاہ رہا تھا تو چائنا آپ کے لئے بہت کچھ نہ کرتا محترم جب میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ چائنا کی بات اس کو چھوڑیں جب میں آپ کو ترکی کی بات کرتی ہوں آپ اس کو چھوڑیں ترکی نے کیا دے دیا نہیں نہ دیا دیکھیں بات یہ ہے میں پھر وہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو کچھ لے یا کچھ دے کی پولیسی پہ نہیں دوستوں کو دوستی دوستی کی طرح ہم رکھتے ہیں اور جیسے جناب ظلفکار علی بھوٹو شہید صاحب نے اگر کاش وہ رہتے تو انہوں نے اسلامی سمیٹ کال کیا اور تمام اسلامی لیڈرز وہاں تشریف لائے اور ایک اسلامی ایکانومی یہ آج یورو یورو کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی ایکانومی کی بات ہوئی تھی اگر وہ رہ جاتے تو پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا مگر آپ دیکھئے کہ وہ بھی کتنی افسوسناک بات ہے کہ وہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا اور یہ تمام معاملات نہیں آت ہو جائے گا مگر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں سب کیسے بک جاتے ہیں اس ملک میں اگر ججز ہیں تو ان کا پی سیو آ جاتا ہے اور وہ پریشر میں آکے کام کر جاتے ہیں ہمیں سسٹم کو ٹھیک پولیٹیشنز ہیں تو وہ ایک ٹولہ بنا لیتے ہیں اور ڈکٹیٹر شرط مل جاتے ہیں بیورو کریٹ ہیں تو وہ ایک طرح سے کرتے ہیں پھر جنرلز ہیں وہ تو قابلز ہی ہوگئے ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے ہر ایک نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے انسٹیٹوشنز میں اوور سٹیپنگ نہیں کرنی ہمیں اوور لیپنگ نہیں کرنی جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارا ایمبٹ ہے ہمیں اس میں رہنا ہے اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ افسر شاہی ہمیں ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کا حل ایک ہی ہے جو آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا اور میرا جواب بھی یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کا ٹائم فریم کوئی ہے دیکھئے ٹائم فریم ملکوں کی زندگی میں ساٹھ پاسٹھ سال بہت بڑی عمر نہیں ہوتی جو بہت بڑی ڈیموکرسیز ہیں بہت بڑی بڑی ڈیموکرسیز انہوں نے بہت ٹائم لیا مگر شاید آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں جلدی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے جلدی اپنے آپ کو لائن پہ لے کے آنا ہے اس کے لئے ہمیں سیکریفائزز دینے ہوں گے ہماری پارٹی ہر طرح کا سیکریفائز اس ملک کو قوم کے لئے دینے کے لئے تیار ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی سوبرینٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام نیشن میرے خال میں مل کے اس کا جواب دے گا اور ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہیں ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں لوگ جو سوبرینٹی کو بریج کرتے ہیں اتنے سالوں سے جو یہ ٹیررس یہاں پہ آ رہے ہیں وہ آپ کی سوبرینٹی بریج کر رہے ہیں تو اب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے پر کوئی سٹپ کیوں نہیں لیا نہیں یہ آپ کی بات بلکل ایک لمحہ فکریا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے اس نے سٹپ لیا ہے تب ہی تو یہ معاملات کچھ کنٹرول ہوئے ہیں ابھی مزید کنٹرول ہونے کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لیے پھر وہی ایک اتفاقے رائے دنیا کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم اپی سنٹر ہیں دنیا دیکھئے دنیا اس لیے کہہ رہی ہے اپی سنٹر ہیں کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل پیس کے لیے یہ تمام ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی ہم نے افغانستان میں جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو کئی سالوں تک بیسیوں سال تک مہمان رکھا ہم نے دیکھئے میں نے تو اب یہ اپنے ملک میں جائیں ہمارے بچوں کے پاس ہمارے لڑکوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ہمارے حصے کی نوکریاں یہ کریں یہ اپنے ملک میں جائیں ہم جو ہلپ وہاں ان کی کر سکتے ہیں مگر ہم شرافت میں اور میرا تو خیال ہے کہ